اب اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے نیکسٹ مقرر کو میں یہاں پہ بلاؤں گا جن کا نام ہے ادنان خان صدر محترم اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیا آپ بتلا سکتے ہیں کی وہ کون سی چیز ہے کی صرف اسی کے لئے اللہ تعالی نے زمین پر برشما اور نبی اور رسولوں کو محبوس فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے اور کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے حضرت سمیر رضی اللہ تعالی نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا مگر اس حضرت سے ہاتھ نہیں دویا وہ کون سی چیز تھی جس کے رساوہ قرآن نے اس قدر تکلیف اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توحید وہ دولت توحید کی دولت ہے دنیا میں جیتنے نبی اور رسولہ ہے سب کی بہت ست کا صرف ایک مقصد تاکی اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے مہترم آزرین توحید کا مطلب ہوتا ہے کی ایک کرنا اور شریعت میں توحید کا معنی ہے کی اللہ کی ذات کو عبادت میں رپوبیت میں اور اس کے تمام اسمہ اس صفات میں یکتہ مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی کو رم مانا جائے تو یہ بھی توحید کی علاوہ ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کی علاوہ ہے اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو کسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لئے استعمال ہوتے ہو کسی اور کے لئے استعمال کی جائے تو یہ بھی توحید کی علاوہ ہے میرے بھائیو مسلمانوں کی تاریخ قواہ ہے جب تک ان کے سینے میں توہید کی دولت تھی وہ زمانے میں سرفراس تھے صاحبہ وروج تھے لیکن اب توہید کو چھوڑ کر مسلمانی شرکی غلاثتوں میں ممترہ ہو گئے اس ہیتین سے مسلمان کی زوال کی کانی شروع ہو گئی اللہ مائکبال نے کہا تو تھا کہ توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آنسا نہیں ملتانا نام و نشاء ہمارا مگر حقیقت یہ ہے کہ دیرے دیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جسنا قیدائی توہید پر اس قدر زورت یہ تھا شرکی کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سے کلمہ زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ پر توہید کو مٹا کر شرک و بدات کیمی کڑے میں دستے چلے جا رہے ہیں مہترہ ماظرین اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا ہے اس لیے کیا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے میں نے جنت اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بلا بطلہ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں گہروں کو شریک کرے میرے بھائیو اس طورت کے عقیدے کی حفاظت کیجئے نماز میں مسلمان اپنے رب کے سامنے یہی قرار کرتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تس سے مدد مانگتے ہیں مگر کتنا افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے حملی زندگی میں اللہ سے گئے گئے قرار قبول جاتے ہیں اور گہرہ سے امید و افسدہ کر لیتے ہیں میرے بھائیو آئی احمد کریں کہ اس کی ہمتی دولت توہید کی حفاظت کریں گے اللہ تعالی نے ہماری پیشانی کو محسس بنایا ہے ہم صرف اسی کے سامنے جھکائیں گے کسی گہر کے سامنے جھکا کر اسے زلین نہیں کریں گے شہر مشرق کے ساتھ میں اپنی تقرید قتم کروں گا توہید تو یہ ہے کہ خدا حاشر میں کہہ دے توہید تو یہ ہے کہ خدا حاشر میں کہہ دے یہ بندے دو عالم سے کفاہ میرے لئے ہے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یہ تھے ادنان خان عبدالحکیم جو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ توہید ہماری زندگی میں ہمارے لئے کتنا ضروری ہے بینہ توہید کے سب کچھ بیکار ہے اگر ہم یہی نہ پہچان پائیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہم کس مقصد سے یہاں دنیا میں بھیجے گئے ہمیں بھیجنے والا کون ہے تو بیکار ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی